مز کر دوستو آج میں ریویو کرنے والا ہوں فیم کی فیرنیس نیچرل گولڈ بلیچ کی دوستو یہ جو بلیچ ہے بجار میں کافی آسانی سے اویلیبل ہے کافی آسانی سے آپ کو مل جاتی ہے لیکن اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس سے آپ کو کیا کیا فائدے ملیں گے کیا اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ تو نہیں ہے اس کو استعمال کرنے یا صحیح طریقہ کیا ہے دوستو میں فل آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا سچارٹ کرتے اس کے بینیفٹ سے تو یہ آپ کی جو سکین کے اوپر جو ہے وائٹننگ کو اور برائٹننگ کو بنائے رکھنے میں کافی آدھا جو ہے یہ سیلپ فل ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کے سکین سے ڈیٹ سیلز کو بھی ریموو کر دیتی ہے اور آپ کے سکین پر دوبارہ سے ڈیٹ سیلز نہ بنیں اس کے لئے بھی یہ کافی اچھے سے پروڈکٹ کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے جیسا کہ آپ کو نام سے پتا لگتا ہے کہ یہ گولڈ کی طرح آپ کے جو سکین ہوگی وہ چمکدار لگے گی برائٹ کرنے لگے گی اس کے علاوہ یہ ہر طرح کے سکین ٹون والوں کے لئے کافی آدھا جو ہے بہترین پروڈکٹ ہے اور اس کو لگانے سے آپ کو کافی اچھے ریزلٹ سو پرسنٹ ملیں گے ہی ملیں گے لیکن دوستو اس کے لئے آپ کو یہ جان لینا ہے بہت جروری ہے کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے دوستو اس کے اندر جو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اس کے اندر جو کریم ہے اس کریم کو آپ نے لینا ہے ون ٹی سپون اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے جو اس کا بلیچ پاوڈر اس کو لینا ہے in fourth part of ٹی سپون چمچ کا چوتھا حصہ دوستو آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے iچھے جیجے mix کر لینا ہے 1.5 minute تک اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے face پہ لگا لینا ہے اور 15 minute کے لیے چھوڑ دینا ہے face پہ neck پہ لگا کے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو کسی cotton ball سے جو ہے آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے دوستو اس کے لیے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو چیز بتا دوں کہ اگر جو ہے ہو سکے آپ گھر کے اندر اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کو ہیلپ کر سکے آپ کا روم میٹ ہو آپ کو بھی فیملی میمبر ہو تو جس سے دوستو آپ کو کیا ہوگا کہ یہ جو بلیچ کا جو ریزلٹ ہے کافی اچھا آئے گا بلیچ جب خود لگانے کے جگہ جو ہے اگر کوئی سامنے والا کوئی دوسرا لگاتا ہے تو اس سے جو ہے کافی اچھا یاد اچھا ریزلٹ ملتا ہے میں تو آپ کو دوستو یہی کہوں گا اور اگر میں بات کروں کہ اس کے سائیڈ فیکٹس کے آئے ہیں تو دوستو بلیچ کو یوز کرنے کا جو ہے ایک گیپ پیریڈ ہوتا ہے جبور نہیں کہ آپ منت کے اندر کئی باہر کر لیں ایسا نہ ہو تو اس کا جو گیپ ہے اس کو اچھا سا آپ نے مینٹین کر کے رکھنا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے ایز کے حساب سے بھی اگر آپ کی جو ایز ہے وہ کافی چھوٹے آپ ٹین ایزر ہیں مذہب سکول کے بوئے ہیں گرل ہیں تو دوستو میں آپ کو ان کو ریکمنٹ نہیں کروں گا ایک ایز فیکٹر کافی ڈیپینڈ کرتا ہے 18-19 سال 20 سال کے آپ ہو تب سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو لیکن بہت جلدی اگر آپ اس کو اپنی ینگر ایز کے اندر ہی آپ کو جب بچے ہو ٹین ایزنگ کے اندر آپ اس کو یوز کرتے ہو تو میں اس کو یادہ آپ کے لئے ہیلپ فول نہیں کروں گا اس سمجھ جو ہے آپ کی جو سکن کے اندر جو نیچرل اویل ہوتا ہے وہ اس کو برائٹ کرنے کے لئے کام کرتا ہے تو اسی کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے نہ کہ اس طرح کی کچھ فیرنیس والی جو پروڈکٹ ہیں یا اس طرح کی پروڈکٹ لگانے کی فیلال آپ کو جورت نہیں رہے گی اگر آپ کی ایز جو ہے 18 سے up ہے تو آپ اس کو یوز کریں کافی اچھا ریزلٹ ہے آپ کو میں نے بتا دیا طریقہ کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے